بسم اللہ الرحمن الرحمن ناظرین السلام علیکم ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستانی روپیہ پچھلے کچھ عرصے میں اپنی قدر تیزی سے کھو رہا ہے ایک طرف تو ہمارے جو غیر ملکی ذرہ مبادلہ کے زخائر ہیں وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں تو ایسے میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ روپیہ اپنی قدر کیوں کھو رہا ہے دوسری بات کیا حکومت اس کے اندر انٹروین کر سکتی ہے مداخلت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی اگر کر سکتی ہے تو حکومت کیوں نہیں کر رہی اس کے کیا فائدے ہیں کیا نقصانات ہیں یہ سلسلہ کہیں پر جا کر رکے گا بھی یا ایسے ہی چلتا رہے گا ان تمام سوالات پر بات کریں گے ہم اپنی اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ملک کی کرنسی کی جو ویلیو ہے وہ کیسے ڈیٹرمائن ہوتی ہے جیسے ہم بازار میں کچھ چیز لینے جاتے ہیں اور ایک چیز کے گاہک بہت زیادہ ہوں یعنی اس کی طلب بہت زیادہ ہو اور ڈیمینڈ زیادہ ہو جائے تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے لیکن اگر کسی چیز کی سپلائے یعنی رسد بہت زیادہ آ جائے اور گاہک اتنے نہ ہوں تو پھر اس چیز کی قدر یعنی قیمت کم ہو جاتی ہے بلکل اسی طرح کرنسی کے ساتھ بھی ہوتا ہے جب آپ باہر سے کچھ چیز مانگواتے ہیں آپ کا روپیہ بینکنگ سسٹم کے ذریعے کنورٹ ہوتا ہے ڈالر میں یعنی روپیہ کی سپلائی بڑھتی ہے ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے روپیہ کی رسد میں اضافہ ہونے سے ڈالر کی طلب میں اضافہ ہونے سے روپیہ کی قدر کم ہوگی ڈالر کی قدر اوپر جائے گی اس کے برعکس آپ یہاں پر کوئی چیز بنا کر باہر بھیجتے ہیں یعنی برامت کرتے ہیں ایکسپورٹ کرتے ہیں تو کیا ہوگا آپ کو وہاں سے جو پیمنٹ آئے گی وہ ڈالر میں آئے گی جس سے آپ کا جو بینکنگ سسٹم ہے وہ ڈالر کو سپلائی کر کے اس کے بدلے روپیہ کو ڈیمانڈ کر کے آپ تک پہنچا دے گا یعنی ڈالر کی رسد بڑھے گی روپیہ کی طلب بڑھے گی اور اس سے روپیہ کی قدر میں اضافہ ہوگا اس کا دوسرا ذریعہ ہو سکتا ہے بہرون ملک مقیم پاکستانیوں سے بھیجی جانے والی ترسلاتِ ذر جب ترسلاتِ ذر بینکنگ چینل کے ذریعے آتی ہیں تو ہمارا بینک ان کو ان ڈالر کو درہم کو دینار کو یا جس مرضی کرنسی کے اندر وہ آتی ہیں اس کو روپیہ کے اندر تبدیل کر کے یہاں مقیم پاکستانی فیملیز کو دے دیتا ہے اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے روپیہ کی طلب بڑھتی ہے فورن کرنسی کی سپلائی بڑھتی ہے اور روپیہ کی قدر مستقم رہتی ہے یا اس کے اندر بہتری آتی ہے تیسرا بڑا ذریعہ ہے بہرون ملک سے ہونے والی براہ راست سرمایہ کاری جس کو ہم کہتے ہیں فورنڈ ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جب باہر کی کوئی بڑی کمپنی یا بزنس گروپ آ کر پاکستان کے اندر کوئی سرمایہ کاری کرتی ہے تو وہ ڈالرز اگین بینکنگ چینل کے ذریعے روپیہ کے اندر تبدیل ہوتے ہیں تاکہ یہاں پر ان کو خرچ کیا جا سکے اور اس طرح سے اگین روپیہ کی جو طلب ہے وہ بڑھتی ہے اور ڈالر کی جو رسد ہے یا سپلائی ہے وہ بڑھتی ہے جس سے ہوتا یہ ہے کہ روپیہ کی قدر مستحکم رہتی ہے یا اس میں اضافہ ہوتا ہے اب آتے ہیں انگلی بات پہ کہ کیا حکومتیں اس پورے پروسس کے اندر انٹروین کر سکتی ہیں مداخلت کر سکتی ہیں تو جی ہاں ہر ملک کے پاس غیر ملکی ذریعہ مبادلہ کے ذخائر یعنی فورن ایکسچینج ریزرز ہوتے ہیں اگر حکومت یہ چاہے کہ ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ سٹیبر رہے یا جو ملکی کرنسی ہے اس کی قدر مستحکم رہے تو حکومت کیا کرتی ہے کہ جو ڈالر کی ایکسیس ڈیمینڈ یعنی اضافی طلب ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے فورن ایکسچینج ریزرز میں موجود ڈالرز کو مارکٹ میں پھینک دیتی ہے اس سے ہوتا کہ ہے کہ جو ڈالر کی زیادہ طلب ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور روپے کی قدر مستحقل رہتی ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ماضی میں حکومتیں ایسا کرتی چلی آ رہی ہیں اور خاص طور پر یہ کب ہوا ہے یہ تب ہوا ہے جب ہم آئی ایم ایف پروگرام سے باہر نکلے ہیں اور کسی بھی حکومت کو اسٹیبلش ہوئے تھوڑا سا ٹائم ہو گیا ہے آنے والا الیکشن قریب ہے اب حکومتیں کیا کرتی ہیں کہ روپے کی اس قدر میں جو مارکٹ سے تبدیل ہی آنی ہوتی ہے اس کو روکنے کے لیے تاکہ سیاسی نقصان نہ ہو تاکہ مہنگائی کنٹرول رہے کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں ظاہر ہیں ہم باہر سے مگواتے ہیں تیل ہے گیس ہے کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی قیمتیں براہ راست متاثر ہوں گی تو حکومت اس چیز کو روکنے کے لیے اپنے فارن ایکسچینج ریزرز یعنی غیر ملکی ذرہ مبادلہ کے زخیر میں موجود غیر ملکی کرنسی یعنی ڈالر کو مارکٹ کے اندر پھینکتی ہے جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے فارن ریزرز نیچے آتے ہیں لیکن اوپے کی قدر مستحقم رہتی ہے اور حکومت کے اوپر جو سیاسی دباؤ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ نہیں پڑتا سوال یہ ہے دور پر نہیں ہوتا کیونکہ جب ہمارے فارن ایکسچینج اکاؤنٹس بلکل نیچے چلے جاتے ہیں اب ہمارے پاس جو ہماری برامت اور درامت کے اندر جو خسارہ ہے اس خسارے کو پورا کرنے کا کوئی اور بندوبست نہیں ہے نتیجہ تن کیا ہوتا ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے آئی ایم ایف سب سے پہلے یہ کام کرتا ہے کہ آپ کی جو کرنسی ہے اس کو مارکٹ ریٹ کے مطابق ٹھیک کرواتا ہے اس کے بعد وہ آپ کو پیسے دیتا ہے دوسرے ممالک سے کرس لیتے ہیں جس سے آپ کے فارنڈ ریزرز دوبارہ آہستہ آہستہ بلٹ ہونا شروع ہوئے جاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کرنسی ایکسچینج ریٹ کو مصنوعی طور پر کنٹرول کر کے ہم مہنگائی کو ایک خاص وقت تک روک سکتے ہیں لیکن آخر کا اس کا اثر عوان تک پہنچے گا عوان تک جائے گا یعنی ہم اس جانے کے ٹائم کو ڈیلے کر لیتے ہیں لیکن اس کا مستقل حل یہ نہیں ہے دوسری طرف اس سے نقصان کیا ہوتا ہے اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری برامدات باہر جا رہی ہوتی ہیں وہ اگر ہم کرنسی ریٹ کو مصنوعی طور پر روک دیں تو ان کو نقصان ہوتا ہے کیسے یہ میں ایک ویڈیو میں ایکسپلین کر چکا ہوں لنک دے رہا ہوں آپ یہاں سے دیکھ لیجئے گا جب درامدات کو نقصان ہوگا دوسری طرف درامدات کو فائدہ ہوگا تو کیا ہوگا ہماری درامدات مزید بڑھیں گی ملک کی جو انڈسٹری ہے وہ بند ہوگی جس سے روزگار کے مسائل پیدا ہوگے اگر اس کو مارکٹ ریٹ پر چھوڑ دیے جائے تو اس سے مہنگائی کے اندر تو اضافہ ہوتا رہے گا لیکن اس سے کیا ہوگا کہ جیسے جیسے بیرون ممالک سے آنے والے چیزوں کی قیمتیں بڑھیں گی ان کی طلب کم ہوگی دوسری بات ان کی انڈسٹری یہاں پر لگانا زیادہ فائدہ مند ہوگی جس سے روزگار بھی ملے گا اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن بھی ہوگی ساتھ ہماری برامدات کو سپورٹ ملے گی تو ہماری برامدات بھی بڑھیں گی جس سے الٹی میٹلی آخر کار ہمارے جو کرنسی ہے اس کی ویلیو کے اوپر براہ راست مصبت اثر پڑے گا موجودہ حکومت نے یہی کام کیا ہے خاص طور پر جب سے سٹریٹ بینک کے اندر نئے ہیڈ نئے گویرنر ڈاکٹر رزا باکر صاحب آئے ہیں تو انہوں نے پالیسی کے اندر یہ تبدیلی کی ہے کہ اب ہم ایکسچینج ریٹ مارکٹ کے اندر مسنوعی مداخلت نہیں کریں گے بلکہ ہم اپنے فارنڈ ریزرس بلڈ کرتے رہیں گے روپے کی قدر مارکٹ ویلیو سے چلتی رہے گی اس کے فائدے کے ہیں نقصانات کے ہیں یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں ایک اہم بات یہ بتا دوں کہ فارنڈ ریزرس کو بلڈ کرنے کی اہمیت کیا ہے اس کے بارے میں بھارت کے معروف ایکانومیز اور ان کے سنٹرل بینک کے گوونر ان کے سنٹرل بینک کے ہیڈ ڈاکٹر رگو رام راجن نے یہ بات کہی ہے فارنڈ ریزرس اکاؤنٹس دراصل آپ کی ایکانومی کے لیے ایک بیرونی شیلڈ یا حفاظتک دیوار کا کام کرتے ہیں تو جب عالوی معیشت کے اندر کوئی بہران آتا ہے جیسے گریڈ ڈپریشن آیا جیسے فیننشل کرائسس آیا جیسے کرونا کا بہران آیا تو ایسی صورت میں یہ ایکانومیز آپ کی ایکانومیز کی حفاظت کرتے ہیں اب آتے ہیں اس بات پہ کہ یہ سلسلہ کہاں پہ جا کے رکے گا اور کہے اس میں واپسی کا کوئی امکان ہے تو میرا ذاتی طور پر یہ اندازہ ہے کہ یہ جو روپے کی قدر ہے یہ تقریباً ایک سو پینسٹ سے ایک سو ستر کے درمیان یعنی تقریباً یہ ون سکسٹی سیون ون سکسٹی ایٹ یہاں پر جا کر رکے گی اس سے تھوڑی بہت اوپر جائے گی تھوڑی بہت نیچے رہے گی لیکن ایونچلی تقریباً اسی لیول کے اوپر رہے گی بلکہ تھوڑی بہت اس میں مزید بہتری کا امکان ہے